اسلام علیکم امار احمد پاکستان پروپٹی ریڈر بیریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے مارکیٹ کی سٹریشن کے حوالے سے کہ جیسا کہ مارکیٹ کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہے تو ابھی انویشمنٹ کے حوالے سے کہ کہاں انویشمنٹ کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کمپنی کے سی او جعفر حسین صاحب اسلام علیکم جعفر بھئی جیسا کہ مارکیٹ ابھی کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہے تو ابھی اگر ہم انویشمنٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ ابھی ہمیں انویشمنٹ کہاں کرنی چاہیے ریزیڈنشل پروپٹی میں جیسا کہ بلاز آ جاتے ہیں اپارٹمنٹ آ جاتے ہیں یا پھر کمیشل شاپس میں یا آفیس میں آپ کیا کہتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں کہ مارکیٹ کا آپ کو بھی پتہ کافی بیٹر ہو رہی ہے تو اس ٹائم بہتری ٹون کراچی کے پلوٹس کو ہم دیکھیں ویسے تو ساری پروپٹی جتنی کو بھی دیکھیں تو بہت سسی ہیں کہیں بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہو تو آپ کے پاس انویشمنٹ ہے کپنی اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اب مثال کے طور پر ایک روڑ کے راؤنڈ او بارٹ آپ انویش کر رہے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ نیر ٹو گیٹ جو سس سے ترین پلوٹس آپ کو ملتے ہیں وہ لازمی طور پر لیں یعنی وہ دو تین جگہوں پہ آپ اس کو کر کے دیکھ لیں یعنی انویشمنٹ کریں مثال کے طور پر اس میں گیٹ کے نیر ٹرین میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے پندرہ پریشنگ پندرہ ہیں چودہ ہیں پندرہ ہیں اے بی اور اسی طرح علی بلوک ہیں اسی طرح آپ کا ٹین ساری الیون بی اور ٹین بی ہیں یہ پلوٹس ہیں ایک سو پچیس کر سے تو ان میں کہیں بھی آپ اپنی پسند کا جو پلوٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں یعنی میرے خیال میں تو ایک کروڑ میں آپ کو تین پلوٹ یہاں مست ملنے چاہیے تو آپ کے پاس اگر ایک کروڑ کی انویشمنٹ ہے تو یہاں آپ پلوٹ لے سکتے ہیں میرے خیال میں تو ایک سال میں آپ یہاں سے ڈبل قیمت یہاں سے لے سکتے ہیں اور اگر وہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر انڈ جوزر بھی ہے تو یہ والی جو جگہ ہیں آپ کے لئے گھر بنانے کے لئے ایک سو پچیس کرس کا لینا چاہتے ہیں تو بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں یہاں لے سکتے ہیں اب اسی طرح اگر آپ انڈ جوزر ہیں اور ایک کروڑ آپ کے پاس ہے اور آپ کو چیز لینا چاہتے ہیں اچھی لوکیشن پہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے اور آپ اٹھائیس سو گز کا کوئی پلوٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ دونوں مقاصد آپ کے ساتھ ہیں یعنی ایک پلوٹ میں لے لوں کل کو میں بنا بھی سکتا ہوں یا پیسے مجھے کافی زیادہ سے مل جائیں اچھے جو بھی پلوٹ میں اگرس کا agent مجھے پوریسن uns کو قیمت کروں گا ٹھیکی پراس اٹھ ریکمت کروں گا پریس نے پولوٹ میں پولوٹ کروں گا چل میں ملے سکتے ہیں linei فٹ مل سکتے ہیں اس میں آپ اٹھائیس سوگز کا شدمی طور پر گبر سکتا بھی چلی سزر 如果 نسکہے پیسے بچا کے آپ ایک سو پچیسس بھی سکتے ہیں جو دو جگہیں invest کر سکتے ہیں تو یہاں بھی قیمت کی fetch ڈاؤن ہوئی ہیں تو یہ یہاں بھی قیمتیں ڈبل ہو جانے ہیں کچھ کسٹمر یعنی کہ جیسا کہ مارکیٹ کے ریٹ ریزیڈنشل پلوٹس کے بھی باقی اوورال مارکیٹ کے ریٹ کافی ڈاؤن ہوئے ہیں لیکن کچھ کسٹمر ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ مزید مارکیٹ ڈاؤن ہو تو ہم یہاں پلوٹ پر چیز کریں تو آپ کیا کہیں گے سوال نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے ایسا ہم دیکھ رہتے لیکن ہماری پیشلے پندرہ سے بیس دن کی ریسرچ ہے بلکہ یہ دسمبر کی میں کہوں گا ریسرچ ہے ہماری ساری کہ ہم نے کلائنٹس کے لیے کافی برکنگ کی ہے وہ والی چیزیں ایک سو پچیس گرد کی وہ والی چیزیں جو ہمیں اٹھائیس اٹھائیس لاکھ انتیس انتیس لاکھ میں مر رہی تھی وہ اس ٹیم پینتیس لاکھ پینتیس لاکھ سے لے کر انتالیس لاکھ کے درمیان مر رہی ہیں یعنی آپ یہ دیکھنے چھے چھے سات سات لاکھ ان میں اضافہ ہوا ہے اب سیم چیزیں آپ یعنی اکتیس کی ہمارے پاس بہت ڈیمانڈ تھی ویلاس سیل ہو رہے تھے تو اس میں بھی پانس سے دس لاکھ کا وہاں بھی اضافہ ہو گیا ہوا ہے سیم سپورٹ سیٹی ویلاس کو آپ دیکھیں گے جو کہ ایک کروڑ نوے نوے لاکھ میں رہتے ہیں اب وہ دو کروڑ سے اوپر کی جو ڈیلز ہیں وہ جا چکی ہیں تو چیزیں ایسا ایسا جو ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو گئی مزید یہ جو لینا چاہ رہے تو وہ مزید ویٹ نہیں کر سکتا یعنی اس کو کل کو چار لاکھ پانچ لاکھ چیزیں مہنگی ملیں گی ایک ہفتہ بعد یا دیس دن بعد لیتا ہے تو اس سے نہیں ملیں گی یہ دیکھ دیجئے گا صحیح ہے اگر کوئی کسٹمر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے ٹائم کے لیے انویشمنٹ کرنی ہے کہ ابھی ہم پلوٹ پرچیج کریں تھوڑے ٹائم کے لیے مارکٹ بہتر ہوتی ہے تو ہم وہاں سے نکل جائیں ہمیں وہاں سے کوئی ریٹرن مل جائے تو ان کے لیے آپ کیا رکمنٹ کریں گے اچھا اس کے لیے بھی میں پلوٹ ریکمنٹ کروں گا ایک چیز آہ ان کو بھی کلائنٹ کو بھی کہوں گا کہ درہا دیکھئے گا کہ جب آپ چیز پرچیج کر رہے تو آپ ٹیکس کتنا پی کیونکہ آپ ٹیکس بھی پی کرتے ہو آپ ٹرانسور فیس بھی پی کرتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کے ساتھ کمیشن بھی پی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا بند کتنا رہا ہوتا ہے یعنی آپ کو آپ پتہ ہے کہ جو ٹیکس پیر ہیں ان کا تین پرسنٹ ٹیکس آپ دے رہے ہو اور جو یعنی نان ٹیکس پیر ہیں تو وہ ٹین پرسنٹ ٹیکس آپ دے رہے ہو تو اس اماؤنٹ کو بھی دیکھو کتنا گین ہے اور دوبارہ بھی آپ نے سیل کرنا ہے یعنی دو دفعہ تب بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور وان پرسنٹ کمیشن بھی آپ کو دینا یہ لگا لیں کہ تین سے چار لاکھ اگر پراؤڈ میں تین سے چار لاکھ کا بھی گین آتا ہے تو وہ تو آپ کا ویسے ٹرانس فیس اور اس میں چلا جائے گا منیمم سے منیمم میں کہوں گا آپ چیز پرچیز کریں تو چھے ماہ کے لیے تو لازمی آپ پرچیز کریں جو بھی آپ انویسمنٹ کریں یعنی چھے ماہ میں دس بارہ لاکھ اگر ان چیزوں میں گین آتا ہے تو پھر آپ آرام سے کچھ نہ کچھ دس لاکھ بارہ لاکھ یا اس سے بھی کہیں زیادہ تحت کر رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ لیں اور دوسرے مہینے بعد سیل کریں اور اتنا صحیح ہے تو ریڈی پروپٹی کے حالے سے کیا کہیں گے جیسا کہ ویلاج کی ریٹ بھی کافی کم ہوئے ہوئے ہیں سپورٹ شٹی پیراڈائز کے ویلاز اور ٹینے کے ویلاز تو آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں بھی انویسمنٹ کرنی چاہیے بھی اس ٹائم پہ دیکھیں انویسمنٹ کہیں بھی اس ٹائم ہر چیز آپ کو کنسٹرکشن ریٹ سے پلاوڈ کی پرائز تو آپ کو ویسی بچ رہی ہے نا جی ایون کے کنسٹرکشن جو ریٹ ہوا ہوا ہے اس سے بھی کم قیمت میں آپ کو چیزیں مر رہی ہیں ہم سپورٹ سیٹی سے چلیں تین سو پچاس گز اس کی کنسٹرکشن دیکھیں وہ کنسٹرکشن یا آپ کو تقریباً پونے تین تین کروڑ میں کنسٹرکشن پڑتی ہے ٹھیک نا کم سے کم یعنی اڑھائی سو گز کی آپ کو کنسٹرکشن کتنی آ رہی ہے اور وہ ساڑھے تین سو گز ہے یعنی پونے تین کروڑ کی کنسٹرکشن ہے تو وہ آپ کو دو کروڑ میں چیز مر رہی ہے پلاوٹ الگ سے بچ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک سو اکتی پریشن نکتیس کے ویلاس کو ہم دیکھیں تو آپ دو سو گز کے کنسٹرکشن ریٹ سوا دو ایک سو کروڑ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ان کا منیم سے منیم آپ لیتے ہو تو آپ ایک روڑ اسی سے نوے لاکھ کنسٹرکشن لگا لیں تو وہ چیزیں آپ کو ایک روڑ چالیس لاکھ تک مر رہی ہیں کنسٹرکشن ریٹ سے بھی کم رہی ہیں پریشنک ستائیس کے اسی طرح جو ویلاس ہیں وہ اسی طرح میں رہی ہیں جس پریشنک کی طرح بھی موو آپ کرتے ہیں تو آپ کو کنسٹرکشن ریٹ سے بھی چیزیں کم رہی ہیں ایمان کے پلاوٹ بھی آپ آپ کو اس میں بچ رہا ہے ان میں لازمی طور پر گین آنا ہے ایک تو آپ لے تو ابھی آپ آکے رہ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ کا اس میں گین بھی آنا ہے دونوں چیزیں آپ کو ساتھ مر رہی ہیں صحیح جی تینکیو جعفر بھائی جی ویورز انویسٹمنٹ کے لیے ابھی بہت اچھا ٹائم ہے بیشہ کا پریزیڈنشل پروٹس پرچیز کریں یا ویلاس پرچیز کریں آپ ویلاس پرچیز کر کے اس میں خود رہش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہی ہے پاکستان پروٹی لیڈر اللہ حافظ